تحضیح کر سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج جو یہ پریس ریلیس جاری کی گئی آئی ایس پی آر کے جانب سے اور کہا گیا ہے کہ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی جاری ہے مزید تیر ایٹائر افسران بھی فوجی تحویل میں ہے کیا کہیں گے دیکھئے میں سات مئی سے جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی اس سے آج تک کے جو تین اہم واقعات ہیں ان کے اگر آپ دورٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو پورا پروسس سامنے آ جاتا ہے مئن کو جو ڈی جی ایس پی آر نے اعلان کیا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے اب آپ دیکھیں پچھلے ہفتے جو پریس آئی اس میں اس بات کو مزید واضح کیا گیا کہ نہ صرف وہ جو انکوائری ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے بلکہ ان کے خلاف ایسے شواہد بھی پائے گئے ہیں کہ اب ان کو ملٹری تحویل میں لینا اور پروسس شروع کرنا ضروری ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بخورن بعد آرمی چیف نے پی ایم اے سے بھی خطاب کیا اور نوجوان مستقبل کی جو فوجی تیادت ہے کو بھی بتایا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو جو دو بڑے خطرات ہیں ایک دہشتگردی ہے اور ایک ڈیجیٹل دہشتگردی ہے اور کل رات کو جب انہوں نے سابق تین بڑے اہم افسرانت کلاقات کی جو کہ فوج کی بڑی اہم عہدوں پر تائنات رہے ہیں جس میں سابق آرمی چیف جنرل اشواق پرویزتیانی بھی تھے جنرل رحیل شریفی تھے جنرل مشرف کے دور میں جو وائی چیف آرمی سٹاف تھے جنرل احسن سلیم حیات وہ بھی تھے سابق چیئرمن جوان چیف آرمی سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی تھے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کو اعماد میں لیا کہ جو لوگ کسی بھی رینک کے ہوں اور وہ فوج کے مفاد کے خلاف فوج کے ڈسپلن کے خلاف پاکستان کے قومی سلامتی کے خلاف اگر کسی بھی غیر قانونی سرگرمی ملوث پائے جائیں تو ان کو قرار واقعی سزا دینا ان کے خلاف ادارتی کاروائی کرنا فوج کے نظم الزبت مرال اور ڈسپلن کو مہتین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اچھا محمد علی صاحب کچھ سابق افسران سیاسی مفادات کی ماہ پر ملی بھگت سے ادم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ بھی کہا گیا میں چاہوں گے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے اس پر روشنی ڈالیے گا دیکھیں یہ ایک بڑی افسوسناک ہماری تاریخ میں ایک باب ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے پاکستان فوج کے ویٹرنز میں نقب لگا کے ان کو گمراہ کر کے پاکستانی فوج کی قیادت کے خلاف برزن کرنے کی کوشش کی اور ایک طرح سے اگر کہا جائے تو یوں ہی لگتا ہے کہ ان کو بغاوت پر آمادہ کرنے کی یہ ایک ناکام سازش تھی اور جو تانے بانے ہیں اس سیاسی جماعت کے بیانیے کے جو کہ پچھلے دو دھائی سال میں مرتب کیا گیا فوج کی کمان کے خلاف اور اوان اور ریٹائر لوگوں کو ان کے خلاف برزن کرنے کی جو کوشش تھی میں سمجھتا ہوں کہ اب فوج کی جو دسپلن اور انٹیلیجنس کا سسٹم ہے اس کے پاس ایسے شواہد اور ثبوت سامنے آ چکے ہیں کہ اب ان کے خلاف یہ ساری کروائیاں کی جا رہی ہیں اور یقینی طور پر اسی حوالے سے انہوں نے سابق آرمی چیف کو اعتماد میں بھی لیا ہے ان کی سپورٹ اور اعتماد کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جس میں موجودہ آرمی چیف جنرل آصد منیر کو سابق ریٹائرڈ ویٹرن افسران موجودہ قیادت اور رینک ان فائل کا بھرپور سپورٹ اور اعتماد حاصل ہے جس طرح سے محمد علی صاحب ہم لوگوں نے دیکھا کہ آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا اور بار بار یہ بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تمام اکائیوں کو اب اکٹھا ہونا ہے وقت آ چکا ہے کہ تمام ادارے جو ہے وہ اکٹھے ہو اور ملکی خاطر اکٹھے ہو کر اس پر کام کریں تو سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ فوج کے اندر بھی اس طرح سے سامنے آنا شروع ہو گیا کہ کاؤنٹیبیلٹی وہاں پر بھی ہو رہی ہے ہر لیول پر ہو رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب وقت آن چکا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تکلیفتے پچھلے کچھ سال ہمارے تاریخ میں گزرے ہیں جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ان غلطیوں سے سبق لے کے آگے اس انداز میں بڑھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے یہ کسی ایک ادارے یا ایک جماعت کا نہیں ہے اور ہمیں ان کے مسائل کو مل جل کر افہام و تفہیم سے حقیقت پسندانا اور دانشمندانا انداز میں تیہ کرنا ہے حل کرنا ہے غربت افلاس کرپشن دہشتگردی ان تمام معاملات کو ہم مل کر ہی حل کر سکتے ہیں اور اس میں جو لوگ بھی پاک فوج کے سابق افسران کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا بغام ان کے لیے بھی ہے اور آپ آلریڈی پی ٹی آئی کی قیادت سے جو کومنٹس اور ریاکشنز دیکھ رہے ہیں اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود اب اپنا پہلو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں شاید اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اس لیے آپ نے دیکھا کہ جنرل فیز کے حوالے سے بھی کوئی ہمدردی یا سپورٹ آپ کو نظر نہیں آئی اس جماعت کی جانب سے جن کو توقعات تھی کہ وہ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے مدد کریں گے اور دوسری جانب یہ ہمارے ثابق ویٹرنز اور ریٹائر افسران کو بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ جو فوجی ڈسپلن ہے فوجی نظم ہے رینگ اینڈ فائل کو کمانڈ کو رسپیکٹ کرنا فوج کی پویسی کو فالو کرنا اور کسی معاملات میں ملوث ہوئے بغیر قومی سلامتی کے لیے خدمات پیش کرنا یہ وہ توقعات ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ سے منصوب رہتی ہیں کیونکہ آپ ایسے عہدوں پر رہے ہوتے ہیں ایسی اپوائنٹمنٹس پر رہے ہوتے ہیں کہ حوالے سے بہت حساس معلومات اور انفرمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے جس کو آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ کے تحت کسی غیر مطلقہ شخص تک شیئر کرنے مجاز نہیں ہوتے لیکن یہ جو پریس سیلیس چند دن قبل بھی آئی تھی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ایمفیسائز سیکنڈ پیراغراف میں کیا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے ریٹائرمنٹ کے بعد وائلیشن کے مرتقب پائے گئے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کمیٹمنٹ ایک آرمی آفسر کی دو ساتھ تک ریٹائرمنٹ کے بعد کسی چیاسی گرمی میں شریک نہ ہونے کی ہوتی ہے غالباً اس کی وائلیشن کی ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف ان کو بلکہ شاید مزید افسران کو جو تازہ تری نتیجات ہے تحویل میں لیا گیا ہے محمد علی صاحب تینوں افسران کو فوجی نظم الزبط کی خلاورزی پر تحویل میں لیا گیا آپ نے بھی سوالے سے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک میسیج جو ہے وہ کنوے کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ سمودلی رنگ ہو پائیں گے دلیرانہ مدبرانہ اور مشکل فیصلے تھے پوچ کی ہائی کمان کے لیے لیکن جو پچھلے چند دنوں کی باقیات ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ آرمی کی جو لیڈرشپ ہے جل سید آسم منیر کی قیادت میں ان کو رنکن فائل کا افسران کا ویٹرنس کا نوجوان قیادت کا اور جمانوں کا بھرپور ساتھ اور اعتماد اور احترام حاصل ہے جس کی بنا پہ وہ یہ مشکل لیکن ضروری فیصلے کر رہے ہیں اور ان کو اعتماد میں لے کے کر رہے ہیں کہ فوج کو اپنی صفوں سے بھی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو فوج معاف نہیں کرے گی تو یقینی طور پہ یہ ایک بڑا پیغام ہماری عدلیہ اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے کہ ان سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ ایک سلف کاؤنٹی بلیٹی کا پروسس شروع کریں اور اپنی صفوں میں بھی دیکھیں کہ کہیں کوئی ریڈ لائنز اور ملکی سلامتی کی کوئی شخص اپنے عدے اور رینک کو استعمال کر کے استعمال تو نہیں کر رہا جس سے قومی سلامتی اور انٹیگریشن اور پلٹیکل اسٹیبلیٹی پہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے خصوصی طور پہ یہ ایک بڑا پیغام اور میسج ہے کہ آپ قومی سلامتی کے حوالے سے جو اہم ترین ذریعہ التبا مقدمات ہیں چاہے وہ قومی سلامتی کے حوالے سے مئی نو کے واقعات ہوں یا دہشتگردی کے حوالے سے جو زیر التبا مقدمات ہوں ان کا پرائیٹی بیسس پہ جلدہ جلدہ ٹرانسپیرنٹ اور ڈیو پروسس کے ذریعے سے فیصلہ کرے تاکہ جو مجرم ہیں ان کو کنتقی انجام تک پہنچایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ عمام ہمارے شہدہ کی فیملیز ہمارے ویٹرنز ہماری فوج اور پینر اقوائمی برادی کا بھی ہماری عدلیہ کے اوپر اعتماد میں اضافہ ہو سکے محمد علی صاحب آئی ایس پی آر نکائے کرے ٹائٹ آف سرار ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید بھی تفتیش جاری ہے تین نام ابھی سامنے آیا ہیں سمجھتے ہیں اور نام بھی سامنے آ سکتے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں یہ ایک پروسس ہے جو کہ ساتھ مئی کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس اعتراف کے بعد ایک ٹو سٹار جنرل جو ہے اس معاملے کی انکوائری ہیڈ کر رہا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انکوائری کافی آگے بڑھ چکی ہے اور ایسے ثبوت اور شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ اتنے آلہ افسران کو بھی سرکاری تحویل میں لینا ضروری سمجھا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں جیسے ہی یہ جو انکوائری ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی تو مجھے اعتماد ہے مجھے یقین ہے کہ جو فوج کی خیادت ہے اور جو ڈیڈیا ایس پی آر کے ذریعے سے ہماری قوم کو اور ملک کو اعتماد ملیا جائے گا تاکہ تمام چیزوں کو واضح کیا جائے جو لوگوں کا ایرسپونسبل ایکشن ہے ان کی تفصیلات اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ سامنے لائی جائے تاکہ امام کا جو احترام اور اعتماد ہے پاکستان فوج کی اوپر وہ مزید بہتر ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ جو غلط فہمیاں اور چاہمگوئیاں اور فیک نیریٹیوز اور ڈیجیٹل ٹیررزم جو لوگ پھیلا رہے ہیں اور جس کے ذریعے سے وہ فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں اور بدزنی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی ایکسپوز اور ناکام بنایا جا سکے ٹھیک ہے محمد علی صاحب آپ ہمارے سے موجود رہیے گا سینئر انکر پرسن ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے ندیم ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ ندیم ملک صاحب ایک تو فیض حمید کے خلاف کاروے جاری ہے دوسرا مزید تین ویٹائیڈ افسران بھی فوج تحویل میں لیے گئے ہیں اور تینوں افسران کو فوجی نظم و ضبط کے خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا کیا کہیں گے دیکھیں بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جنرل فیض کی گفتاری کے بعد ہم لوگ پہلے دن تبصہ کر رہے تھے کہ یہ معاملہ بہت ٹرانسپیرنٹ لیا آگے بڑھنا چاہیے اور پورا پروسس بہت کلیڈیبل ہونا چاہیے لوگوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے اور آگاہ بھی کرنا چاہیے یہ ہم پہلے دن میری لائن یہی رہی تھی اور ہم اس کے اوپر پوری اپنی ٹرانسمیشن پر بھی زور دے رہے ایک تو میں آئیس پی آئیس کو بولوں گا کہ ان کو اس بات کے اوپر شاباز دینی چاہیے کہ وہ انفارم کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے تین اور افسر گرفتار کی ہیں لیکن یہ معاملہ بہت پچیدہ اور ٹیڑا ہے یہ جو جس طرف جا رہا ہے معاملہ وہ بڑا خطرناک رخ کی نشاندہی کرتا ہے یہ پلوٹیکل وائلیشنز ہیں آرمی افیسلز کی جس کی بنا کے اوپر ان کو گرتاری ہوئی ہے اب یہ معاملہ اگر نو مئیس سے جڑتا ہے جو ہماری کیا اثر ہے یہی ہے کہ یہ نو مئیسی چیزیں جوڑ رہی ہیں یا پی ٹی آئی کی جو بعض پلوٹیکل مووز ہیں ان کے پروٹیسٹ ہیں یا ان کا بیانیاں ہیں اس کے ساتھ ہی چیزیں جوڑ رہی ہیں تو یہ ایک بہت ہی خطرناک رخ کی نشاندہی ہوگی جنرل فیض حمید ان آفیس ان کی کیا وائلیشنز تھیں آفٹر ریٹائرمنٹ کیا وائلیشنز ہیں یہ جب وہ انویسٹیگیشنز فردر چلیں گی تو آئی ہوپ کہ آئیس پی آرش کی اوپر پوری پاکستانی قوم کو اگاہ کرے گا کہ جب وہ ان آفیس تھے تو اس وقت انہوں نے کون کون سے آئین اور قانون کی صلاح وردی کی آرمی ایک ہاں کا توڑا ریٹائرمنٹ کے بعد کون کون سے بواقع ایسے تھے جہاں ان کا اور جو مزید آفیسر گرفتار ہو رہے ہیں ان کا کیا رول تھا اگر تو یہ چیزیں نو مئی سے جڑتی ہیں کہیں نہ کہیں تو پھر بہت خطرناک چیز ہے پھر یہ ایک ایسی نشاندہی یہ ایک ایسے رکھی کرے گا جہاں یہ تین افصر ابھی گرفتار ہوئے ہیں میرے خیال میں اس کے ساتھ مزید گرفتار یہ ہوں گی کیونکہ نو مئی کا جو ایک مختصر سا ایک کہلی ایک تجزیہ اس کا ہمارا تو یہ خیال ہے کہ وہ فوکس کر رہا تھا آرمی چیف کے اگرے ہیں موجود آرمی چیز جنرل آسین کے خلاف تھا وہ سارا کچھ پرپس یہ تھا کہ یا تو فوج کے اندر ریزنٹمنٹ آئے اور آرمی چیف کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ دیں یا اتنی آرمی اسٹالیشن ہیٹ ہو جائیں کہ اس کے نتیجے میں وہ میرے سیل کریں اور وہ ڈیزائن کر دیں یا لوگوں کے اوپر فوج گولی چلا دیں جیسے بنگلہ دیش میں ہو گئے اور تین چار سو لوگ مر جائیں اس دن اور اس کے نتیجے میں فوج ہویا ہے اس کے اندر ایک ایشو پیدا ہو جائے اور آرمی چیف جو اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ دیں